پاکستان کی معاشی بہتری کے آثار آنا شروع ہو گئے ورلڈ بینک اور بلوم برگ کی رپورٹس کے مطابق شرح نمو میں اضافے اور معیشت نے ترقی دکھانا شروع کر دی ہے آئندہ مالی سال شرح نمو میں دو گنا اضافہ اور بتدریج بہتری ہو گی آئندہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح میں گیارہ فیصد کمی کا امکان ہے آئی ایم ایف پروگرام سے معاشی شرح نمو میں بزید تیزی اور استحکام آئے گا گزشتہ 22 ماہ میں مہنگائی کی شرح پہلی بات سب سے کم 20.7 فیصد کی شرح پر آ گئی بلوم برگ کی رپورٹ میں مزید انکشاف ہوا کہ دو سال کے بعد مہنگائی کی شرح میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے یاسر بہنک ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر خوشہ اند بات ہے کب مہنگائی میں کمی کا رجحان ہے دیکھیں پاکستان کی معاشی بہتری کے آثار جو ہیں وہ نمائے ہونے شروع ہو گئے ہیں ورلڈ بینک اور معتبر عالمی مالیاتی خبر رسائے دارے بلوم برگ کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے ورلڈ بینک اور بلوم برگ نے اپنی رپورٹ میں معاشی استحکام کے آثار جو ہیں وہ نمائے ہونے کی تصدیق کی ہے اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ شرح نمو میں اضافے اور معیشت نے ترقی دکھانا جو ہے وہ پاکستان میں شروع کر دی ہے روہ مالی سال کی نسبت آئندہ مالی سال میں شرح نمو میں دو گناہ اضافے اور بتدریج بڑھتی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگلے مالی سال میں مہنگائی کی شرح میں گیارہ فیصد کمی کا امکان ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ پر بلوم برگ کی تجزیاتی رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے آئی ایم ایف کے نئے بیل آؤٹ پروگرام سے معاشی شرح نمو میں مزید تیزی اور استحکام آئے گا گزشتہ بائیس ماہ میں مہنگائی کی شرح پہلی بار سب سے کم بیس اشاریہ سات پیسد کی شرح پر آگی ہے دو سال کے بعد مہنگائی کی شرح میں کمی کا روزان دیکھنے میں آ رہا ہے اور جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال کے دوران پاکستان کو چوبیس عرب ڈالر کی بیرونی مالی مدد درکار ہوگی اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر آدم شباز شریف نے سولہ ماہ کی جون کی سابقہ حکومت تھی اس کے دوران ملک کو معاشی دفاع سے بچانے کے لیے مشکل جو فیصلے کیے تھے ان کے بھی اثار جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہیں ٹھیک ہے یاسر ملک بہت شکریہ آپ کا